اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹھک ٹھاک ہیں میں امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان اینٹ رزوان جی ہاں ویورز آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کانگریجولیشن اور جس طرح آج بنگلہ دیش کی ٹیم نے میچ ون کیا ہے اور آؤٹ کلاس میں کرتا کر دیا ہے نیوزیلینڈ کو تینوں فارمنٹ میں اور ہسٹوریکل وکٹری حاصل کی آج بنگلہ دیش کی ٹیم نے رزوان کی پریڈکشن بھی آج ٹھیک ہو چکی ہے سکسٹی رنز پر آؤٹ کر دیا ہے اس ٹیم میں فرس ٹائم ایسا ہوا ہے لویس سکور پر جو نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے وہ آؤٹ ہو گئی ہے اور بنگلہ دیش نے فرس ٹائم نیوزیلینڈ سے ٹی ٹوانٹی میچ جیت لیا ہے رزوان آپ کو بھی مبارک ہو آپ کی پریڈکشن ٹھیک ہو گی ہے جی میری طرف سے تمام بنگلہ دیشی بھائیوں بہنوں دوستوں کو اور رسپیکٹیبل ویورز کو بہت بہت مبارک ہو یہ ایک چھوٹی کامیابی نہیں ہے یہ بہت بڑی کامیابی سمیٹی ہے اس وقت بنگلہ دیشی ٹائگرز نے ساٹھ رن سے ساٹھ رن پہ مدد مقابل ٹیم کو آؤٹ کرنا اور انیس گیندے ابھی گرنے والی تھی اس سے پہلے ہی ان کو پویلین بھیجنا اور کریز کے اوپر کھڑا نہ کرنا یہ ایک بہت بڑی ایک جیت ہے ٹائگرز کی اور بنگلہ دیشی ٹیم کی اور احسان ساتھ وکٹ سے میٹ جیتنا بہت بڑے مارجن سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور دوسری طرف یہ عبرتناک شکست بھی ہے احسان اس پر بہت بہت مبارک ہو اور بنگلہ دیشی ٹائگرز نے جس طرح اپنی ایننگز کا آغاز ایک بہت بڑی جیت اور بہت بڑے مارجن کے ساتھ جیت سے کیا ہے احسان اس سے کیا ہوگا اس سے جو آنے والے چار میچز ہیں ان کے اوپر بڑے ہی اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم اس وقت جو پریشر میں ہے ابھی سیریز سے پہلے جس طرح میں نے ویڈیو میں کہا کہ ان کے اوپر جو ڈر اور خوف کے بادل منڈلائے ہوئے تھے اور جو بادل کے سائے میں وہ لوگ تھے آج وہ بالاخر وہ بادل چھٹ گئے ہیں اور وہ بری طرح شکست سے دوچار ہو گئے ہیں اور ان کے جو بولرز تھے انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی یہ کہا تھا کہ سیچویشن بڑی ٹف ہے ہم بھرپور کوشش کریں گے تو ناظرین ایک کہاوت آپ کے سامنے رکھتا چلو یہ کہاوت بڑی مشہور ہے کہ جسے ہارنے کا خوف ہے وہ ضرور ہارے گا اور یہ ہی ہوا کیویز کے ساتھ کہ وہ باتیں تو کر رہے تھے سیچویشن بڑی ٹف ہے لیکن بالاخر جو ٹائگرز ہیں انہوں نے پھر آؤٹ کلاس اپنی پرفارمس سے ان کو جو ہے تینوں فارمیڈ کے اندر ان کو زیر کیا ہے وہ بڑے بیچارے جو ہے ہر فارمیڈ کے اندر وہ بے بس نظر آئے جو نیوزی لینڈ کے پلیئرز تھے ان کی ایک نہ چلنے دی جی بالکل زبان آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ گرونڈ کے اندر جس طرح ان کی باڈی لینگوش تھی ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو کیسے کھیلنا ہے بھائی آپ انٹرنیشنل ٹیم ہو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلنے کے لیے آئے ہو بھائی بائی لیٹر سیڈر آپ کی جاری ہے کوئی اچھا پرفارم تو دیں وہ یار آپ تو ڈڈڈر کے کھیل رہے ہیں پھر بھائی ڈڈڈر کے کھیلنا تو بنتا تھا کیونکہ بنگلہ دیش کے پاس ایسے شاندار بولر تھے جن کا جال بچھا دیا شروعات ہی ان کے ساتھ کی ہے بنگلہ دیشی بولرز نے ٹائگرز نے ٹائگرز کے جال میں آخر کار کیویز آ ہی گئے کیویز کے بچارے اب کیا کریں گے لوگوں کو کیا بتائیں گے ہماری ٹیم نہیں تھی ہمارے پاس کھلاڑی پروپر ٹیم نہیں تھی فل فلیچ ٹیم نہیں تھی اب کیا یہ بہانہ چلے گا بھائی نہیں کیا بنگلہ دیش نے کہا تھا کہ اس طرح آپ آؤ بھائی ایسا نہیں ہے انہوں نے اپنی اچھی تار کردگی سے فارمز سے شکر دی ہے آپ نے اسٹریلین کی درگت جو بنی ہے وہ آپ نے دیکھی نہیں تھی تو آپ کا جو سکارڈ آنا تھا تو آپ اس کے اندر چینجنگ کر کے لے کر کے آتے یہ وہ بنگلہ دیشی ٹائگرز اب نہیں ہے یہ دوہزار اکیس والے ٹائگرز ہیں اب یہ آپ کو پتہ چلے گا جس وقت ورلڈ کپ کے میچز میں آپ کا سامنا ہوگا ہاں رزوان نے بہت اہم بات کی ہے رزوان آپ نے بلکل ٹھیک آیا کہ ورلڈ کپ کے میچز کے اندر یہ خطرے کی گھنٹی ہے ان ٹیموں کے لیے جو بنگلہ دیش کو بڑا لائٹ سمجھتی ہے اب غلطی ہے مت کیجئے گا لائٹ لینے کی بنگلہ دیشی ٹائگرز کو ایک اور چیز حسان یہاں پہ میں بتاتا چلوں جب آپ بڑے پلئر کو چت کر دیتے ہیں جب اکھارے کے اندر ایک بڑے پہلوان کو آپ چاروں شانے چت کر دیتے ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے پلئرز آپ کا سامنا نہیں کر سکتے بنگلہ دیشی ٹائگرز نے دنیا کی فرس کلاس کرکٹ ٹیم اسٹریلیا کو چار ایک سے جو عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا اب ان کے سامنے نیوزیلینڈ جیسی چھوٹی ٹیمیں اور انگلینڈ جیسی چھوٹی ٹیمیں ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتی کہ سلام ساہمین جیسی poster when you defeat the big team of the world then it is not possible for you that a small team will stay before you and you can defeat with a very big margin as you saw today in a big match ابھی تو بھائی وہ تماشای ground میں نہیں تھے crowd نہیں تھا ان کا جو pressure تھا نیوزیلینڈ کی ٹیم میں وہ بھی تو پڑھنا تھا وہ اس pressure کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے ابھی تو بھائی covid کی وجہ سے covid ٹوک ٹوک ٹوکول کی وجہ سے تماشای ground کے اندر نہیں تھے اس کے بغیر یہ match is one ہوا ہے تو بھائی اس match کو بھی آپ اچھی طرح perform نہیں کر سکے نیوزیلینڈ کی ٹیم کے اوپر تو مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے افسوس ہو رہا ہے اب اتنی بڑی ٹیم وہ کھیلنے کے لیے آئے وہ یا لیتھم کو دیکھیں کس طرح کھیلتا ہے وہ یا اس نے شاٹ ماری ہو سیف الدین نے کس طرح کیسا بال گھوما کیا اور کیچ ہو گیا ہے وہ کھیلنی رائیسان اس کو کھیلنے نہیں دیا جا رہا جو بولنگ کی جا رہی ہے جو ایک strategy کے ساتھ ان کو جکڑا ہوا ہے ان کو ایک جال میں پھنسایا ہوا ہے وہ excellent ان کی planning ہے outstanding ان کی strategies ہے ان کی first class جو ایک professional behavior بنگلہ دیشی بی سی بی کی طرف سے ان کے officials کی طرف سے ان کے chief selectors کی طرف سے ان کے head coach کی طرف سے plus محمد اللہ ریاض جو ان کے کپتان ہے excellent excellent ان کی طرف سے جو ایک جال بچھایا گیا تھا جو ایک strategy بنائی گئی تھی احسان وہ زبردست ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے اور آج جو پہلا ٹی ٹونٹی سیریز کا match جو جیتا ہے بنگلہ دیش اب چار match جیتنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں اب یہ سیریز جیتنا بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور پانچویں پوزیشن پر جانا اب بنگلہ دیش کے لیے یقیناً وہ ایک خواب نہیں وہ حقیقت بن چکا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے آنے والے matches کے اندر بنگلہ دیشی tigers اور زیادہ جذبے میں ہوں گے اور passion میں ہوں گے اور ان کا موریل بڑا ہائی ہوگا اور دوسری طرف کیویز جو پہلے ہی مرجائے ہوئے تھے ابھی ایک ڈینٹ ان کو پڑا ہے ابھی ایک دھکا ان کو اور ابھی ایک دھکا لگا ہے ابھی تو چار matches اور ہیں اس میں دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کی prediction بھی تو لگتار مسلسل یہ رزوان کی چھٹی prediction ہے ویور جو ٹھیک ہوگی ہے پاس ہوگی ہے انہوں نے آسٹیلیا کے خلاف پانچ predictions کی تھی پانچوں کی پانچوں ان کی ٹھیک ہوگی تھی چوتھے match میں انہوں نے کہا تھا کہ آسٹیلیا یہ match win کر جائے گا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہماری وہ ویڈیو ابھی بھی موجود ہے چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ میں نے انڈ سکرین پہ لگائی ہوئی ہے ادھر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویورد انہوں نے آج کہا تھا کہ بنگلہ دیش ایجیلی جیت جائے گا وہ ایسا ہی ہوا بھائی بنگلہ دیش جیت گیا کیا بات ہے بھائی اسی طرح ناظرین ہم آپ کے سامنے ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے اگر ابھی تک جاتے جاتے آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ سیریاں میں جا کر کومنٹ ضرور دیجئے گا اور ہمیں سیجیشن بھی دیجئے گا انشاءاللہ آپ کی سیجیشن کو برپور طریقے سے اڈریس کرنے کی ہم کوشش کریں گے اور چینل کو لائک ضرور کیجئے گا لائک بہت ضروری ہے چینل کو لائک کیجئے گا اور ساتھی ساتھ سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اور رضوان کو اجازت دیں اللہ حافظ